بومبے ٹاکیز کی فلم قسمت جو 1943 میں ریلیز ہوئی تھی اس میں اشوک کمار اور ممتاز شانتی مین لیڈ میں تھی بومبے ٹاکیز کو 1934 میں ہیمان شورائے اور ان کی پتنی دیوی کا رانی نے ستھاپت کیا تھا سیکنڈ ورنڈ وار سے پہلے یہ سب سے بڑے سٹوڈیوز میں سے ایک تھا جس میں کام کرنے کے لیے یورپ سے بیس ٹیکنیشنز بلائے گئے تھے دیش بھر کی چنندہ پرتبھائیں یہاں کام کرتی تھی 1940 میں جب ہیمان شورائے کا ندھن ہوا تو کمپنی کی کمان سمحالی دیوکارانی نے لیکن ماہول بدل چکا تھا اور بومبے ٹاکیز اندر ہی اندر دو گھٹوں میں بٹ گیا تھا ایک میں دیوکارانی اور امیہ چکرورتی جیسے نردیشک تھے تو دوسرے میں رائے بہادر چنیلال اور ششدر مکھر جی ان کے ساتھ اشوک کمار گیان مکھر جی اور قوی پردیب بھی تھے یہ تیہ ہوا تھا کہ دونوں گروپ باری باری سے ایک ایک فلم بنائیں گے اسی دوران سنگیتکار انیل بسواس کو دیوکارانی نے بومبے ٹاکیز میں کام کرنے کی پیشکش کی تھی جو انیل دا نے نیشنل سٹوڈیوز کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہونے پر اوفیشیلی سویکار کر لی تھی اس اوفیشیل اپوائنٹمنٹ کے ترنت بعد فلم بنانے کی باری تھی ششدر مکھر جی کے گروپ کی اور سنگیت انیل دا کو ہی دینا تھا وہی فلم تھی قسمت اور کیونکہ انیل بسواس دیوکارانی کے آدمی تھے تو دوسرے گروپ کو ان پر ڈاؤٹ ہونا لازمی تھا اسی لیے بہت سی ارچنیں آئیں اس سمیں گانا پہلے لکھا جاتا تھا پھر سنگیت کار اس کا سنگیت تیار کرتے تھے تو انیل دا کو بھی کبھی ایسا گانا لکھ کر دے دیا گیا جو ایک ہی بہر کا تھا تو کبھی ساتھ ماترہ کا جو سچویشن پر فٹ ہی نہیں بیٹھتا تھا مگر انیل دا نے اپنے سنگیت سے ان سبھی کو ایسا بنایا کہ سننے والے سنتے ہی رہے گئے اسی فلم کا ایک گانا ہے دور ہٹو اے دنیا والوں ہندوستان انگریزوں کو باہر نکالنے کی تیاری زوروں پر تھی ایسے میں جب جب یہ گانا سینیما ہال میں چلتا لوگ کرسیوں پر کھڑے ہو کر ناچنے لگتے یہ شاید بریٹش سرکار کو للکارنے والا پہلا گانا تھا لیکن اس میں اتنا جوش ایسے ہی نہیں آیا بلکہ باقی سنگرز کے ساتھ ساتھ خود انیل بسواس قوی پردی اور گائک ارون کمار نے چیخ چیخ کر گایا تھا دور ہٹو دور ہٹو کیونکہ اس وقت کے ساؤنڈ ایکوپمنٹ سے وہ جوش آ ہی نہیں پا رہا تھا یہ فلم اس سمیں سپر ڈوپر ہٹ رہی اور کولکتہ کی روکسی سینیما میں لگاتار تین سال آٹھ مہینے چلی انیل بسواس کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی فلم اتنے لمبے سمیں تک چل سکتی ہے تو ایک دن وہ اس سینیما ہال کے مینجر کے پاس پہنچ گئے اور اس سے کہا کہ آپ لوگ اپنے تھیئیٹر کو فیمس کرنے کے لیے مینجر کو گصہ آ گیا اس نے انیل دا کو ایک پانچ روپے کا نوٹ نکال کر دیا اور کہا نائٹ شو شنو ہونے والا ہے آپ نیچے جا کر ایک دھائی روپے والا ٹکٹ خرید لائیے انیل دا نیچے گئے تو انہیں پتا چلا کہ دھائی روپے کا ٹکٹ بلیک میں پانچ روپے کا بک رہا تھا وہ بھی نائٹ شو کا جس میں عمومن آڈینس بہت کم رہتی تھی تب مینجر نے انہیں بتایا کہ فلم کا زبردست کریز ہے خاص کر فلم کے سنگیت کے لوگ دیوانے ہیں اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی بتائی کہ ایک رنگین طبیعت زمیدار نائٹ شو کی پورے ہفتے بھر کی ایڈوانس بکنگ کراتے تھے کلف لگے ساف سترے دھوتی کرتا پہن کر ہاتھوں میں گجرہ لپیٹ کر روزانہ آتے تھے اور ایک گانہ سنتے تھے اور اس کے بعد اٹھ کر چلے جاتے تھے اور ایسا کئی مہینوں سے چل رہا تھا وہ صرف ایک گانہ سننے کے لیے روز فلم دیکھنے آتے تھے ایسا تھا انیل دا کے سنگیت کا جادو اور ایسے ہوا کرتے تھے اس دور میں سنگیت کے دیوانے دیرے جان میرا بل بل سو رہا ہے میرا بل بل سو رہا ہے شور بل نہ مجھا